بچی کے پیدا ہونے کے بعد ظالم باپ چار سال تک بچی کو اپنے گھر میں پالتا تھا چار سال تک پوستا تھا بڑا کرتا تھا اور چار سال کی ہو جانے کے بعد بیوی سے کہتا تھا کہ بچی اب چار سال کی ہو گئی ہے اب اس کو ہم دفن کریں گے ماں کو حکم دیتا تھا بیوی کو نہلاؤ دھلاو ماں روتے ہوئے اپنی بچی کو نہلاتی تھی کپڑے پہناتی تھی ظالم و شقی القلب باپ بیٹی کی انگلی پکڑ کے کہتا چلو میلے میں نئے کپڑے پہنائے جاتے تھے اور جنگل کی طرف باپ لے کے چلتا تھا جہاں پہلے سے گڑا کھوڑا وہ تیار ہوتا تھا اور اس گڑھے کے پاس لے جا کر کہتا تھا کہ بیٹی ذرائص گڑھے میں جھاک کر دیکھو تمہاری ماں تمہیں نظر آئیں گی بچی جنگل میں اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے کیلئے اس گڑھے میں جھاکتی پیچھے سے شقی القلب کسائی باپ بچی کو دھکا دے دیتا اور وہ قبر کے اندر گڑھے میں گر جاتی پھر یہ مٹی ڈالتا جہاں تک ہو سکتا وہ نننے مننے ہاتھوں سے مٹی ہٹاتی لیکن شقی القلب باپ کا دل نہیں پسیجتا وہ چیختی چلاتی لیکن اس کا دل موم نہیں ہوتا پورا کا پورا مٹی سے پاٹ دیتا اور اس وقت تک قبر کے پاس گڑھے کے پاس کھرا رہتا جب تک اس بچی کی آخری ساس نہیں نکل جاتی اور وہ رو رو کر مر نہیں جاتی تک تک وہ نہیں آتا اور مر جانے کے بعد پھر اپنی قوم میں آتا شراب کی بوتل اٹھا کر ہستے ہوئے فخر کے ساتھ کہتا کہ آج میں نے اپنی بیٹی کو دفن کر دیا اس سے زیادہ شقی اور قلبی کیا ہوگی اس سے زیادہ اندھگار کیا ہوگا اس سے زیادہ اندھیرہ کیا ہوگا آج بھی بچے مارے جاتے ہیں ماں کے پیٹ پہ الٹرا ساؤنڈ پر چیک کر آیا گیا بتایا ہے لڑکی ہے صاحب تین لڑکیاں پہلے سے چوتھی بھی لڑکی نہیں صاحب ابارشن کرا دی لکھا ہے ہسپیڈل میں یہاں بھروڑ کی لنگ کی جانچ نہیں کی جاتی ہے یہ آپ راب ہے لکھا ہوتا ہے ہسپیڈل میں لیکن پسے پردہ سارے کام ہو رہے ہیں کیا کالیج میں پڑھنے والے لڑکے اور لڑکیوں کے ساتھ ہونے والی غلطیوں پر جب کالیج کی لڑکیوں کا حمل ٹھہر جاتا ہے تو کیا ان کا ایبارشن نہیں ہو رہا ہے کیا وہ بچے نہیں گرائے جا رہے ہیں کیا حمل ساکت نہیں ہو رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے پسے پردہ سب کچھ ہو رہا ہے پسے پردہ پیٹ کے پیچھے سامنے نہ صحیح لیکن سارے ہسپیڈل میں ہو رہا ہے بچے گرائے جا رہے ہیں ناجائز بچے تو چھوڑو جائز بچے بھی گرائے جا رہے ہیں تین لڑکیاں ہیں چوتھی بھی پیٹ میں بچے نہیں صاحب ڈاکٹر صاحب گرا دو یاد رکھنا جنہیں لوگ بیٹھے ہو سن لو اگر کسی نے یہ جرم کیا ہے اور اپنی بیوی سے کروایا ہے یا اپنے بچے کا حمل ساکت کروایا ہے ابھی جاؤ توبہ کرو گلگلاؤ رکھ کے سامنے اس کو رحم آ جائے تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر سکتا ہے غفور الرحیم ہے وہ ورنہ چرم بہت بڑا ہے جس نے اپنی بیوی کے پیڑ سے بچہ گروایا چاہے وہ حمل دس دن کا ہی کیوں نہ ہو پندرہ دن کا کیوں نہ ہو حمل تھے اپنے کے بعد گرب کے اندر بچہ ٹھہر جانے کے بعد اس کو گروانا اتنا بڑا جرم ہے اتنا بڑا جرم ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے دنیا میں اپنے بچے کو اپنی بیوی کے پیڑ سے اپوشن کروا دیا گروا دیا اسقاط کروایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بچے کو ہاتھ دے گا پیر دے گا زبن دے گا آنکھیں دے گا سر دے گا یہ بچہ ایک بچے کی شکل اتیار کرے گا بخاری کی روایت ہے قیامت کے دن وہ بچہ اس حال میں آئے گا کہ وہ اپنے ماں کی دونوں پستان سے لٹکا ہوا ہوگا اپنے ماں کے دونوں سینوں سے لٹکا ہوا ہوگا اپنے ماں کا دھونچ چوس رہا ہوگا اپنے ماں کے پستان سے لٹکا ہوگا اللہ کہے گا اے بچے تجھے بھی کچھ کہنا ہے اللہ اس بچے کو زبان دے گا یقول وہ بچہ اپنے ماں کی پستان چھوڑے گا پھر اوپر دیکھے گا کہے گا یقول یا رب یا رب حاضی ہمی مجھے جینے نہیں دیا مجھے دنیا میں آنے نہیں دیا اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے بھولا دیا تھا میرا قتل کر دیا تھا میرا مڈر کر دیا تھا اللہ یہ دنیا میں میری نہ ہوئی آج آخرت میں تُو اس کا مت بن آج آخرت میں تُو اس کا مت ہو آئے اللہ تُو میری ماں کو جہنم میں ٹال دے اللہ میری ماں کو جہنم میں پھینک دے میری ماں سے مجھے کوئی حمدردی نہیں ہے یہ دنیا میں میری نہ ہوئی آج تو اس کا نہ ہو قیامت کے دن یہ بچہ اپنی ماں کو جہنم میں لے جائے گا اللہ رب العالمین اس بچے کو تو نہیں لیکن اس کی ماں کو اپنے بچے اس بچے کے کہنے پر جہنم میں ڈال دے گا جس ماں نے دنیا میں ایمورشن کرا کے اپنے بچے کو گرایا ہے تم اپنے حلال بچے گرا دیتی ہو اپنے شوہر کے بچے گرا دیتی ہو صرف اس لیے کہ وہ لڑکی ہے اسلام نے تو حرام مولاد کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دی ہے اس باقے کو نہیں پڑا جو اللہ کے رسول کے پاس ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے انی قد اصدر حتی ہے یا رسول اللہ آئے اللہ کے نبی میں حد کو پہنچ چکی اور مجھے پاک کر دو اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے اس کو لے جاؤ سنسار کر دو کہنے لگی میرے پیٹ میں بچہ ہے آپ نے کہا پھر تجھے ابھی سنسار نہیں کیا جائے گا جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے تبانا بچے کو لے کر آئی گا اب تو پیدا ہو چکا ہے کیے گا تجھے قتل نہیں کیا جائے گا جب وہ تیرا دودھ چھوڑ دے اور روٹی کھانے لگے تب تجھے قتل کیا جائے گا اسلام تو حرام اولاد گرانے کی اجازت نہیں دیتا تم تو اپنے حلال اولاد گرا دیتی ہو قیامت کے دن یہ عورتیں بہت سخت عزار میں مقتلع ہوں گی جنہوں نے دنیا میں اپنے بچوں کو گروایا ہے حمل ٹھہرنے کے بعد چاہے وہ ایک دن کا ہی کیوں نہ ہو حمل ٹھہر گیا ریپورڈ میں آ گیا کہ حمل ٹھہر گیا اب آپ بچے کو نہیں گرا سکتے ہیں ایبورشن نہیں گرا سکتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ کوئی مسئیبت ہو جائے اور ماں یا بچے میں سے کسی ایک کو بچانا پڑے تو ایسی صورت میں تو فرما کی جان بچائی جائے گی وہ مجبوری کے کلک کنڈیشن ہے لیکن بغیر کسی مجبوری کے صرف اس لیے کہ تین چار بیڑیاں پہلے سے یہ چوتھی ہم جہز کہاں سے لائیں گے نہیں گرا دو اب نہیں چاہیے مجھے صرف اس لیے گرا دیتی ہو تو آزاد کی مستحق ہوگی آزاد کی مستحق تو میرے بھائیوں ہمیں بچنا چاہیے یہ اندھیرہ تھا عرب کے اندر کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا شادی جانتے ہو کیسے ہوتی تھی شادیوں کا رواج بہت برا تھا ایک لڑکہ کسی لڑکی سے شادی کر کے لاتا تھا پڑھئے بخاری کتاب النکاح زمانی جاہیت کی نکاح پر نظر ڈالیے ایک لڑکہ کسی لڑکی کو نکاح کر کے لاتا تھا لیکن اس کے ساتھ رات سوتا نہیں تھا جس کو ہماری زبان میں بولا جاتا ہے شبہ زفاہ نہیں مناتا تھا اور جس کو ہماری عام بھاسا میں بولا جاتا ہے سوہاگ رات وہ لڑکہ اپنی بیوی کے ساتھ نہیں مناتا تھا شادی کر کے لائیا ویدا کر کے لائیا رخصتی کر کے لائیا گھر میں لائیا لیکن نہیں ملتا تھا بلکہ وہ لڑکہ وہ پتی وہ دولہ اپنی بیوی کو اپنے دوست کے حوالے کر دیتا تھا اور کہتا تھا کہ لو جاؤ تم اس کے ساتھ اور اس کی شرمگاہ حاصل کرو یعنی اس کے ساتھ زنا کرو اور جب اس کے دوست سے یہ بیوی حاملہ ہو جاتی تھی یہ لڑکی حاملہ ہو جاتی تھی تب پتا چلتا تھا حاملہ ہو گئی تب یہ اصلی پتی جاتا تھا اور اپنے دوست سے اپنی بیوی کو لے کر آتا تھا اور ایسا اس لیے کیا جاتا تھا تاکہ بچہ نیک پیدا ہو بتائیے ان کے ہاں نیک بچہ پیدا ہونے کا یہ تصور تھا کہ جب تک شوہر شادی کے بعد اپنی بیوی کو کسی دوست کے دوست کے بستر پر نہ بھیج دے اور اس سے حمل نہ ٹھر جائے تب تک اس بیوی کو اپنی بیوی کی طرح نہیں اپنایا جا سکتا ہے اس سے ملا نہیں جا سکتا ہے اور یہ اس سماج میں اس لیے ایسا کیا جاتا ہو کہ اس سے بچہ شریک پیدا ہو تو وہاں کی شرافت آپ سمجھ سکتے ہیں جیسے ہمارے ملک میں ایک دھرم ایسا بھی ہے جس کے بڑے بڑے گروہ ننگے رہتے ہیں مارکیٹ میں ننگے گھومتے ہیں اور عورتیں ان کے پیچھے پیچھے گھومتی ہیں اور ایک جگہ جب وہ بابا بیٹھ جاتا ہے تو اس کی اوپر سر پہ دودھ ڈالتی ہیں آج بھی یہ پرچلن ہے اور وہ دودھ جب بہتا ہوا اس بابا کے مشین کے پاس آتا ہے وہ گروہ گھنٹال جو بنا بیٹھا ہے ننگا جب بابا کی شرمگاہ کے پاس آتا ہے وہ دودھ اوپر سے تو اس کو کٹورہ لگا کے ایسے بھر لیتی ہے اور وہ دودھ گرب ووتی عورتوں کو پلائے جاتا ہے حاملہ عورتوں کو پلائے جاتا ہے کیوں تاکہ بچہ نیک پیدا ہو اندازہ لگاؤ مشین کے پاس سے آیا ہوا دودھ اور کٹورے میں بھرا گیا ہو وہ دودھ جب گروہ ووتی عورت پیے گی تو بچہ کتنا شریف پیدا ہوگا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کی شرافت کا حال کیا ہے یہیں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تو وہ ایسا ہوتا تھا نکاح کا دوسرا طریقہ عرب کے اندر یہ تھا کہ ایک ہی عورت کے پاس تین سے اوپر اور دس تک لوگ دس سے زیادہ نہیں دس تک لوگ آتے تھے تین بھی ہو سکتے ہیں چار بھی پانچ بھی چھ بھی سات بھی آٹھ بھی نو بھی دس بھی دس سے زیادہ نہیں اس عورت کے پاس پورے سال جاتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا تو وہ ان دسوں کو جتنے لوگ اس کے پاس آئے وہ سبوں کو بلاتی اور کہتی کہ تمہارا معاملہ تم معلوم ہے تم بھی ہمارے پاس آئے تم بھی ہمارے پاس آئے تم نے بھی ہم سے ملاقات کی تم نے بھی ہم بستری کی تم نے بھی ہمارے جسم سے کھلوانا کیا سب تمہیں تو معلوم ہے نا سب کہتے ہاں مجال نہیں تھی کہ نہ آئے کوئی آنا پڑتا تھا یہ سماج کا نیم تھا آنا پڑتا جتنے لوگوں نے اس عورت کے ساتھ جمع کیا ہم بستری کی سب آتے وہ عورت کہتی اب یہ بچہ پیدا ہوا ہے سب خاموش بیڑے رہتے اس عورت کو اختیار ہوتا وہ بچہ اٹھاتی اور ان لوگوں میں سے جتنے لوگوں نے اس کے ساتھ زنا کیا اپنا بچہ جس کی گود میں ڈال دیتی یہ اس کی بیوی مان لی جاتی وہ اس کا پتی مان لیا جاتا اور اس کا بچہ وہی مان لیا جاتا جس کی گود میں ڈال دیتی یہ اسی کا بچہ ہے یہ شادی کا دوسرا طریقہ تھا عرب کے اندر بس تیسرا طریقہ اور سن لو تیسرا طریقہ یہ تھا کہ گنتی کی کوئی تعداد نہیں تھی عورت اپنے گھر میں ہری جھنڈیاں لگا لیا کرتی تھی ہری جھنڈی کا مطلب پورے سال جو ان کے پاس آنا چاہے یہ اس علاقے میں تواعف پر شمار نہیں ہوتی تھی لیکن کام تواعف والا تھا پورے سال آنے والے کسی آدمی کو منع نہیں کرتی تھی نو مہینے دس مہینے کے بعد جب اس عورت کی کوک سے بچہ پیدا ہوتا تو جتنے لوگ اس سے ملے سب کو بلاتی اور مجال نہیں کی کوئی نہ آئے سب کو آنا پڑتا سب کو لائن سے بٹھا دیتی خان قابہ جو پہلے ان کی ہاتھ میں تھا وہاں قیافہ شناس کو بلائے آ جاتا وہ آتا اور اس سے کہا جاتا کہ اس بچے کی شکل دیکھو ان لوگوں میں سے کسے سب سے زیادہ مل رہی ہے وہ دیکھتا چیک کرتا اور جس اتنے لوگوں میں جس آدمی سے اس بچے کی شکل سب سے زیادہ مل رہی ہوتی قریب ہوتی یہ اس کی گودھ میں بچہ ڈال دیتا اور اس عورت کو اس کے ساتھ بھیج دیتا یہ شادی کا تیسرا طریقہ تھا محمد آئیں گے تو اندھیرہ ناش کر دیں گے اب دیکھئے اسلام جب آتا ہے تو زمان جائلیت کے سارے نکاح ختم کر دیے جاتے ہیں اور اسلام نے عورت کو اتنی عزت دے دی اب نکاح کے لیے جب بیٹھ گیا دولہا پہلی بات تو برات کا تصور ہے نہیں اب آ گئی تو بیٹھ گیا تو پہلے لڑکے کا نکاح نہیں ہوگا پہلے لڑکی کا ہوگا ایک وکیل دو گواہ لڑکی کے پاس جائیں گے اس سے پہلے اجازت لیں گے تمہارا نکاح فلا کے ساتھ کیا جا رہا کیا تمہیں قبول ہے وہ دستخط کرے گی ریجشٹر پر اور اس کا دستخط ہی عمال لیا جائے گا کہ اس کی اجازت ہے پھر اس کے بعد لڑکے کا نکاح یہ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے زبردستی کوئی کسی لڑکی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا ہے کچھ جاہل لوگ ایسے ہوتے ہیں لڑکی کا نکاح کرنے گئے تو وہاں کہتے ہیں ہاں بیٹا فلا کے ساتھ تمہارا نکاح ہو رہا ہے تم نے قبول کیا اب وہ بیٹھی ہے بیچاری شرم کی وجہ سے اور یہ زبردستی ارے بولو بیٹا کیا تم شرم آ رہی ہے اب بار بار کہہ رہا رہے ہیں بولو کیا اب وہ بیٹھی ہے بیچاری اب اس کی سہلیاں بھی اس سے کہہ رہی ہیں اے بول دے بول دے ہاں بول دے ارے جاہلو زندگی بھر جاہلی رہو گے پاگل رہو جب حدیث میں ہے اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے تو کیوں زبردستی اس سے کہلوا رہے ہو کواری ہے باکرہ ہے غیر شاگی شدہ ہے اس کا زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے ایک بار آپ اس سے پوچھئے کہ فلا فلا کے ساتھ تمہارا نکاح کیا جا رہا ہے کیا تم اس لڑکے کے ساتھ نکاح تمہیں قبول ہے بس ایک بار اس سے پوچھئے وہ خاموش ہو جاتی ہے وہی اس کی اجازت ہو گئی مت پچھواؤ زبردستی وہ خاموش رہتی ہے تو سمجھ لو کی وہ راضی ہے شرمیلی ہوتی ہیں لڑکیاں نہیں بولیں گی جلدی اس لیے بلواؤ نہیں زبردستی وہ خاموش ہے سمجھ لو کی اس نے اجازت دے دی ریجشٹر بڑھاؤ اور کہہ دو کہ دستخط کر دو پڑھی لکھی ہے تو دستخط کر دے نہیں پڑھی لکھی ہے تو انگوٹھا لگا دے ہو گیا نکاح اس کی اجازت ہو گئی اس کا زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے پھر لڑکے کے پاس آئیے اور لڑکے کا نکاح پڑھائیے اسلام نے یہ اجازت یہ عزت دی ہے لڑکی کو لڑکے والے کو پیغام بھیگنا پڑے گا لڑکی والے کے پاس آج کل تو لٹس ہو رہی ہے ہاں یہ لڑکا اچھا ہے ان کے ماں باپ سے بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی میری بیٹی آپ کے لڑکے کے ساتھ نکاح لڑکیاں والے آج جا رہے ہیں جبکہ لڑکی والوں کو حق ٹھیک ہے جا رہے ہیں میں منع نہیں کر رہا ہوں اجازت ہے اجازت ہے لیکن اسلام لڑکے والوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ لڑکی کے اس سے رشتہ مانگیں لڑکی کے ماں باپ کے پاس جائیں ان سے لڑکی طلب کریں اے لڑکیوں کے ماں باپ لڑکیوں والوں جب تمہارے پاس کسی لڑکے کا پیغام نکاح کے لیے آئے تمہاری بیگی سے شادی کے لیے آئے اور اس لڑکے کا اخلاق تمہیں پسند ہو اس لڑکے کی دینداری تمہیں پسند ہو فضب وجود تو اپنی بیٹی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کر دو انکار مت کرو اگر نمازی ہے روزدار ہے باخلاق ہے کماتا ہے آپ کی بیٹی کو کھلانے پلانے کی طاقت رکھتا ہے بس اتنا دیکھ لو اگر اس کی دینداری اس کا اخلاق تمہیں پسند آ جائے تو اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دو اس دیندار لڑکے کا پیغام ٹھکراؤ مت اس کو اپنے گھر سے مایوس مت جانے دو اپنی بیٹی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کر دو اگر دیندار لڑکے کے ساتھ تم نے اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کیا اگر نمازی اور دیندار لڑکے کے آنکھوں سے آسو پہ گئے اس کا پیغام تم نے پھکرا دیا اور لڑکی کا اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ نہیں کیا اور اس کے رشتے کو اگر بھگا دیا یا نہیں کیا تو زمین میں فتنہ پھیل جائے گا تو زمین میں فتنہ دیکھو گے وہ فساد دن عریض اور لمبا چوڑا فساد آج دیکھ لو طلاقوں کی کتنی نوبتیں ہیں کیونکہ ہم نے جنٹلمن دیکھا ہے ہیرو دیکھا ہے زمین و جائداد والا دیکھا ہے دیندار نہیں دیکھا ہے سپریم کورڈ کا بیان ہے کہ سب سے زیادہ ہمارے یہاں طلاق کے کیس پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں طلاق کے کیس پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں اور طلاق کے کیس تین کروڑ کی تعداد میں ہیں طلاق کے کیس کتنے ہیں سپریم کورڈ میں سپریم کورڈ نے کہا تین کروڑ طلاق کے کیس پینڈنگ میں ہیں اور ان تین کروڑ طلاقوں میں دو کروڑ سے زیادہ صرف مسلمانوں کی کیس ہیں صرف مسلم عورتیں اور مسلم مردوں کی کیس ہیں جو سپریم کورڈ میں پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں مسلمانوں کی تعداد تو ہندوستان میں اتنی زیادہ نہیں ہے سب ملا کر تین کروڑ طلاق کے کیس پینڈنگ میں اور تین کروڑ میں دو کروڑ سے زیادہ صرف مسلمانوں کے کیس اس سے آپ انگازہ لگائیے کہ مسلمانوں نے دینداری دیکھنا شروع نہیں کیا ہے دینداری کو دیکھنا چھوڑ دیا ہے چاہے لڑکے والے ہوں لڑکی میں دینداری نہیں دیکھ رہے ہیں لڑکی والے لڑکوں میں دینداری نہیں دیکھ رہے ہیں اس لیے طلاقوں پر نوبتیں آ رہی ہیں جو ہمارے لئے بہت بڑا عالمیاں ہے اور درد سر ہے اس کو ہمارے سماج اور سوسائٹی کو سوچنا پڑے گا اور تیرنا پڑے گا تو میرے پیارے ساتھیوں اللہ کے نبی کا نام محمد بھی آ گیا اندھیرے کو ناش کریں گے اور آپ نے اندھیرے کو ناش کر دیا الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شروری انفسنا ومن سیدات اعمالنا من يحديللہ فلا مزللہ ومن يغللہ فلا هاديلہ واشہدو اللہ الہ الا اللہ وحده لا شرک لا واشہدو ان محمد عبدوه ورسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وصلہ وشوال امور محدثاتها وكل محدثت بدعا وكل بدعا ظلالة وكل ظلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه وشداء على الكفار رحمه بينهم وعن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی انو قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان لي اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی يمحو اللہ بي الكفر وانا الحاشر يحشر الناس على قدمی يوم القیامة وانا الاقب والعاقب الذي ليس بعده نبی رواه مسلم في کتاب الفضائل رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل نقدتم من لسان یفقه قولی اس اجلاس کے صدر شیخ نظام الدین مدنی مدنی حفظ اللہ اس منوازد سامعین حضرات پردہ نشیم اسلامی خواتین ما اور بہنوں قوم و ملت کے لائے ور نوجوانوں عزیز بچوں تھابا صاحب سے بھی آپ نے علم کے تعلق سے چند منٹ قیمتی باتیں سنی ہیں انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ آدمی کچھ کم کھا لے لیکن اپنے بچوں کو پڑھائے ضرور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علم بہت بڑی دولت ہے اگر اسلام کی سٹڈی کی جائے تو اسلام نے حصول علم کو فرض قرار دیا ہے جیسے نماز فرض ہے روزہ فرض ہے حج فرض ہے صاحب استطاعت ہونے پر زکاة فرض ہے اسی طریقے سے ہر انسان پر علم بھی فرض ہے طلب العلم فاریزت علا کل مسلم ہر مسلم پر علم کا حصول ضروری ہے علم کی اہمیت کا اندازہ آپ کو خود وجدان سے ہوگا وجدان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ خود سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے کسی پڑھے لکھے انسان سے آپ کہیں کہ آپ بہت پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ تو کتنا خوش ہوگا لیکن کسی جاہل انسان سے بھی جس نے کبھی اسکول یا مدرسہ نہ دیکھا ہوگا اگر آپ اس سے بھی کہیں کہ آپ تو بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں بڑے سے بڑے پڑھے لکھے لوگ باتیں نہیں کر پائیں گے ماشاءاللہ آپ تو کافی پڑھے لکھے لگ رہے ہیں تو وہ بھی خوش ہو جائے جب کہ اس نے ایک دن اسکول میں پڑھا نہیں ہے لیکن کیفیت دیکھئے اگر آپ اس کو کہیں گے کیا پڑھا لکھا آدمی بھی ایسی بات نہیں کرے جیسی آپ بات کرتے ہیں کپنے پڑھے لکھے لگ رہے ہیں تو اندر ہی اندر خوش ہو گا لیکن کسی جاہل کو بھی آپ جاہل کہہ کر دیکھ لیجیے آپ کہہ کر دیکھ اے انپڑ ہے گوار ہے جاہل کہیں گا حالانکہ وہ جاہل ہے انپڑ ہے گوار ہے لیکن لفظ انپڑ اپنے لئے برداشت نہیں کرے گا جاہل کا لفظ اپنے لئے برداشت نہیں کرے گا جب کہ آپ حقیقت بول رہے ہیں جاہل کہیں گے لیکن برداشت نہیں کرے گا فورا جواب میں کہت تیرا باپ جاہل تیرا خاندان جاہل باپ مجھ کو جاہل بولتا ہے آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہالت خود جاہل کو بھی برداشت نہیں ہے جہالت خود جاہل بھی اکسیپٹ نہیں کرتا کہ اس کی نسبت جہالت کی طرف کی جائے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب جہل کی نسبت جاہل خود اپنی طرف منصوب کرنا گوارہ نہیں کر رہا ہے تو جہالت کتنی بری چیز ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانے لکھانے کی توفیق ادا فرمائے علم کوئی برا نہیں ہر علم مفید ہے لیکن اس کا استعمال اگر آپ سہی کرتے ہیں تو آپ انگلیش میں ماہر بنیے ایکسپرٹ بنیے سائنس پڑھئے انجینئر بنیے ڈاکٹر بنیے پران نے کہیں نہیں روکا آپ کو لیکن اس کا استعمال صحیح ہونا چاہیے زبان بری چیز نہیں ہے اس کا استعمال اس زبان کو اچھا یا برا بناتا ہے اگر آپ اس زبان سے کسی سے میٹھی گفتگو کرتے ہیں تو یہ زبان اچھی چیز ہے